پنجاب حکومت نے سنچری مکمل ہوتے ہی ایک اور یوٹن لے لیا ہے پہلے اسسٹنٹ کمیشنرز کے تبادلوں اور تائیناتیوں پر پبندی آیت کی پھر تبادلے ہی کر ڈالے پنجاب حکومت نے بارہ اسسٹنٹ کمیشنرز کے تبادلے کر دیئے اور اس کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا مزید تفصیلات کیا ہیں فاروق قیمت بودلا ہمارے ساتھ موجود ہیں جو بتائیں گے جی فاروق قیمت بودلا جی نظام صاحب جیسا کہ حکومت کے سو دن مکمل ہو گئے ہیں اور جیسا کہ باقی دیداروں کی کارکردگی ساتھ کے سامنے ہیں تقرر و تبادلوں کے حوالے سے بھی جو پیٹے کی حکومت ہے اور اس نے یوٹن کی جو روایت ہے اس پر وہ گامزہ نے اس حوالے سے بتایا جائے کہ وزیراعلا کی حدیث پر تقریباً دس روز قبل سترہ گریٹ کی آفیسز کی تقرر و تبادلہ پر پابندی آیت کی گئی تھی لیکن دس دن گزرنے کے بعد ہی اس پر پابندی کے باوجود جو ہے متعدد آفران کے سترہ گریٹ کے آفیسز ہیں ان کے تقرر و تبادلے بھی کر دیا گئے ہیں پابندی کے باوجود اور اس حوالے سے بقاعدہ طور پر محکمہ سرویسز نے ان کے تقرر و تبادلہ کا نوٹیفکیشن بھی کر دیا ہے باوجود کے وزیراعلا کے جانب سے پابندی آیت کی گئی تھی اور اس بات کا انکشاف کیا گیا تھا کہ مختلف افسران جو ہیں وہ سینئر حکام کو تقرر و تبادلہ کے حوالے سے چیف آرشیں لگوا رہے ہیں اور اپروچ کروا رہے ہیں جس کے باعث یہ پابندی آیت کی گئی تھی اب جو ہے بارہ سے زائد افسران ایسے ہیں پنجاب کے لاہور میں جن کے تقرر و تبادلہ کے حکامت جاری کی ہیں جس کے مطابق جو ہے اسسٹنٹ کمیشنر کوٹ ستیاں کوٹلی ستیاں احمد رضا بات کا تبادلہ کر کے انہیں اسسٹنٹ کمیشنر لاہور تائینات کیا گیا ہے اسی طرح سے سیکشن آفیس پر محکمہ سید محمد ازارلہ کا تبادلہ کر کے انہیں اسسٹنٹ کمیشنر کوٹلی ستیاں مقرر کیا ہے او ایس تی عمر افتخار کو شرازی کو اسسٹنٹ کمیشنر فروض والا اس طرح سے تارک حسین کو اسسٹنٹ کمیشنر گجران والا زینلہ دین کو اسسٹنٹ کمیشنر